جھوٹ جھوٹ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے قرآن عظیم نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی ہے لعنت اللہ ہے اللہ کے عظمین جھوٹوں بھی اللہ کی لعنت ہے گناہ ظلم بھی ہے زنا بھی ہے بدکداری بھی ہے چوری بھی ہے ڈاکہ بھی ہے قتل و غارت گریب بھی ہے مگر ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ کبائر کی ترتیب میں جھوٹ ہے بہت کم لوگ جھوٹ کی اہمیت کو اور اس کی شدت کو محسوس کر پاتے ہیں قتل سے بڑا گناہ ہی ہے زنا سے بڑا گناہ ہی ہے چوری سے بڑا گناہ ہی ہے کبائر کی ترتیب میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور دوسرے نمبر پر یہ جھوٹ ہے شرک اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے اور جھوٹ ان تمام برائیوں کا مرکز ہے جو پیدا ہوتی ہیں اللہ کو نہ ماننا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جتنی بڑی صداقت ہوگی اس کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جھوٹ ہوگا وجودِ الٰہی ذاتِ پروردگار یہ صداقتِ ازلی ہے صداقتِ ازمہ ہے کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اس لیے جو خدا کا انکار کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا بھی ہے پھر اس کے بعد اللہ کی صفات ہیں وہ واحد ہے سمیع و بصیر ہے ازلی اور آبادی ہے مرید ہے قادرِ مطلق ہے علیم و بصیر ہے موحی اور ممیت ہے یہ اس کے صفاتِ ازلیہ ہیں ان میں کسی ایک کا انکار بھی بہت بڑا جھوٹ ہے پھر اللہ واحد ہے سمد ہے بے نیازِ مطلق ہے اگر اس کی توہید میں کسی کو شریک کر لیا جائے تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے تو شرک بھی جھوٹ ہے انکارِ خداوندی بھی جھوٹ ہے صفاتِ الٰہیہ کا انکار بھی جھوٹ ہے اور اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ذات سرورِ کائنات محمد الرسول اللہ کی ہے ان کی رسالت کا انکار بھی جھوٹ ہے ان کی نبوتِ مطلقہ اور سعادتِ عامہ کا انکار بھی جھوٹ ہے ان کے ختمِ نبوت کے منصب کا انکار بھی جھوٹ ہے ان کے علمِ غیب کا انکار بھی جھوٹ ہے ان کی شفاعتِ کبرا کا انکار بھی جھوٹ ہے ان کی حیات مطلقہ کا انکار بھی جھوٹ ہے ان کی امداد کا انکار بھی جھوٹ ہے یہ سارے قذب ہیں ان میں کسی ایک کا انکار بھی جھوٹ ہے کچھ جھوٹ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے عقائز سے ہے ہمارے معاملات سے ہے اور کچھ جھوٹ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے میں نے اس قذب کا تذکرہ کیا ہے جس کا تعلق ہمارے عقائز سے ہے خدا کی ذات کے بعد ملائکہ پر یقین یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کتب پر یقین ہماری ایمان کا حصہ ہے رسالت تک بھی رسولوں پر یقین ہماری ایمان کا حصہ ہے اور حیات بادل موت پر یقین ہماری ایمان کا حصہ ہے حشر و نش پر یقین ہماری ایمان کا حصہ ہے تقدیر پر یقین ہماری ایمان کا حصہ ہے ان میں کسی کا بھی انکار جھوٹ ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی ان میں ایک کا انکار بھی جھوٹ ہے پتہ یہ چلا جھوٹ شرک کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ انکار خدا کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ منصب نبوت کے انکار طرف لے جاتا ہے جھوٹ آخرت کے انکار پر مائل کرتا ہے جھوٹ ان تمام سچائیوں کی طرف لے جاتا ہے جن سچائیوں پر کا اعتراف کرنا اور یقین کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے اس لیے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا آقای دوجہاں حضور رحمتِ عالم تائجدارِ مدینہ سرورِ کائنات محمد الرسول اللہ ارواحونا فیدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق فرما دی ہے مومن اور منافق کے درمیان آقا فرماتے ہیں المومن اذا وعد وفا اذا حلفا جب مومن وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے جب قسم کھاتا ہے تو پورا کرتا ہے اور جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے اور منافق وہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے اور جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ دراصل علاماتِ نفاق میں سے ایک بڑی علامت ہے بلکہ اصلی علامت ہے انکارِ خداوندی ہو یا ایفاعِ اہد کے خلاف کرنا ہو یا پھر امانت میں خیانت کرنا ہو یہ سب جھوٹی ہی کی بنیادیں پیدا ہوتے ہیں ایک خیانت کرنے والا جھوٹ بول کے بچنا چاہتا ہے ایک ایفاعِ وعدہ نہ کرنے والا جھوٹ کی بنیاد پر تعبیل کرتا ہوا نظر آتا ہے جھوٹ ام الخبائی سے تمام برائیوں کی جڑھ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور گناہ پر لانت نہیں فرمائی ہے مگر جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت فرمائی گئی ہے اللہ نے لانت کے معنی ہوتے ہیں رحمتِ الٰہی سے دور ہو جانا جس انسان سے اللہ تعالیٰ اپنا دستِ رحمت اٹھا لے اور اسے انسانوں کے حوالے کر دے وہ جھوٹا انسان ہے اس لیے جھوٹ شرک ہے جھوٹ کفر ہے جھوٹ بد کرداری ہے جھوٹ اصنام پرستی ہے غیر اللہ کا سعیدہ ہے جتنے بھی گناہ ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ایک وجہ اور ہے جھوٹوں پر لانت بھیجنے کی اور وجہ یہ ہے کہ جھوٹ بول کر کہ انسان بہت سے گناہ کو کرتا ہے گناہ کر لیتا ہے پھر سوچتا ہے جھوٹ بول کے بچ جائیں گے چوری کر لیتا ہے سوچتا ہے جھوٹ بول کے بچ جائیں گے زنا کرتا ہے سوچتا ہے جھوٹ بول کے بچ جائیں گے بیمانی کرتا ہے اور سوچتا ہے جھوٹ بول کے بچ جائیں گے چونکہ جھوٹ برائیوں کے سلسلے میں ایک بد کردار اصلحہ ہے اس لیے جھوٹ کو گناہ کبیرہ میں شر کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے